اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا ای ہوب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں ہنی کیک کی ریسپی بہت ایزی سٹیپس ہیں گائے صرف میں اسے پانچ میٹ کے اندر بنا کے تیار کروں گی صرف پانچ میٹ میں بن کے تیار ہو جائے گا بہت ہی سپیشل سا ہنی کیک بچوں سے لے کے بڑھوں تک کہ بھی یہ کافی مزیدار تیار ہوتی ہے دلچپس ریسپی ہے بہت یمی سی ہے ہنی کیک بنائیں گے صرف پانچ میٹ میں وہ بھی صرف کم انگریڈینس کے ساتھ جو بھی آپ کی کھائی پاس آویلیبل ہو اسی سے ہم بنائیں گے ویڈیو اچھے لگا تو ضرور لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجئے گا اور میں چانل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھی تو میں نے سب سے پہلے کرہائی میں فروٹ جام لیا ہے قریب دو سے تیبل سپون فروٹ جام لیا ہے اور اس میں جائے گا دو ٹیبل سپون یہاں پہ شگر ان سب کو اچھی سے مکس کر لیں اور اسے کوک کر لیں کچھ اس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ سکتی ہے یہ اس در ملک پیڑی بن چکا ہے ہمارا جام تو سب سے پہلا پروسیس اور آپ اسے تیار ہے صرف اس سے اتنا ہی کوک کرنا ہوگا تو میں نے یہاں پہ چارل سلائس بریٹ کے لیے ہیں اور بیٹ کے جو ایجز ہوتے ہیں یعنی سائٹ کے کنارے اسے ہمیں کٹ کرنا ہوگا اچھی طرح سے کچھ اس طرح سے آپ یہاں پہ سکرین پر دیکھ سکتے ہوں صرف پانچ منٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہوں آپ گھر بیٹھے ہنی کیگ لاکڈان میں بہت ہی بھرپور مزیے لے جئے تو میں نے یہاں پہ شگر صرف بنایا ہے یہ نارمل شگر صرف ہے چینی اور پانی کا تھوڑا سا اس میں میں نے کلر آئٹ کر کے شگر کو اچھے سے بوائل کیا ہے تو لیئر بی لیئم ہم یہاں پہ چاشنی میں ڈپ کرتے ہوئے اس طرح سے سارا پروسس کریں گے یعنی ایک بریڈ رکھیں گے پھر اس کے اوپر اچھے سے شگر صرف کو کوٹ کریں گے آپ چاہتے ہو اسے ڈپ کر کے بھی اس طرح سے رکھ سکتے ہو آپ یہاں پہ سارا پروسس دیکھ سکتے ہو میں نے کس طرح سے کیا ہے تو اسے اچھے سے اس طرح سے کور کر لیں شگر صرف سے تو اچھے سے کور کرنے کے بعد اسے چاروں طرف سے بھی ہمیں اسے شگر صرف سے اچھے سے کوٹ کرنا ہوگا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو سکرین پہ اور اس کے ایجز بھی اس طرح سے کناروں میں بھی ہمیں اسے ایڈ کرنا ہوگا اگر آپ اس طرح سے نہ کریں گے تو آپ یہاں پہ اس سیم پروسس سے اسے ڈپ کر کے یہاں پہ بنا سکتے ہو تو چاروں طرف سے ہمیں اسے شگر صرف سے اچھے سے کوٹ کرنا ہوگا اگر چاہے تو آپ یہاں پہ شگر صرف میں تھوڑا تلکا سا روز وارٹر ایٹ کر سکتے ہو تو میں نے اسے سارا پروسس کر لیا ہے اچھے سے ڈپ ہو چکا ہے ہمارا چاشنی میں ہمارا برید اور اوپر سے اپلائے کروں گی ہمارا جام جو ہم نے تیار کیا تھا چاروں طرف سے اور میرے پاس یہاں پہ دسیکیٹڈ کوکونٹ ہے یعنی سوکھا نیریل کا پاودر یہ اپشنل ہے بیکری سٹائل کا بنانے کیلئے میں نے یوز گیا اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اسے سکپ کر لیں تو یہاں پہ اس طرح سے چاروں طرف سے لگا لیں تو لگ رہا ہے نا بیکری سٹائل سے کئی گناہ زیادہ اچھا آپ کو یقین بھی نہیں ہوگا کہ ہم نے اسے برید سے بنایا ہے اور وہ بھی صرف پانچ میٹ میں دیکوریٹ کروں گی میں یہاں پہ چیوی سے تو یہ کافی بہت بڑی اثر بن کے تیار ہو گئے ہمارے ایک دم جو دسا ڈیزر اسے میں کٹ کر کے دکھاتی ہوں یہ بہت ہی سوفٹ ہے بہت ہی سپانجی ہے بہت ہی ڈیلیشیس ہے گائز صرف پانچ میٹ میں آپ گھر بیٹے بنا سکتے ہو لاغ ڈون میں ہنی کیگ اور آپ کو اس کر لے یا بیل لے یا دکھا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ہماری جو چاشنی تھی وہ اچھے اپسو ہو چکی ہے اسے تھوڑا سا تھنڈا کر لیں فریج میں آدھے گھنٹے کے لئے پھر اس کے بعد سوف کیجئے اگر سوف ترنٹ کھانا ہو تو آپ اسی طرح سے انجوائے کر سکتے ہو تو تیار ہو چکی ہے ہماری ہماری کیگ آپ اس سے شکر کیگ کہہ سکتے ہو تو بہت ہی سوفٹ ہے ہیلڈی ہے اور بچوں سے لے کے بڑھوں تک بھی کافی پسند دیتا ہے تو ٹرائے کیجئے اور مجھے فیڈ بیک دینا بلکل بھی مت پھلی گا تو کس طرح سے لگی آج کی ریسیپی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا چانل پہ نئے ہوں تو ون ٹائم سبسکرائب کیجئے تو ملتی ہوں آپ کو اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئے ٹیک کیئر سٹے ہوم سٹے سیپ اللہ حافظ پہوچھا